دوسرے چینل کے لیے بھی یہاں پر چھے ٹرائنسٹر مین کٹ پر اور بیک سائیڈ میں دو ٹرائنسٹر یوز کی جاتے ہیں ہیلو فرینڈ آپ سب کال فیل کمان چینل میں سواگت ہے اور تیس پچپن سے بنا ہوا جو ایمپلی فائر ہوتا ہے اس ایمپلی فائر کی ریپیرنگ کس پرکار سے کرتے ہیں آنے والے بیبین ویڈیو کے ذریعے آپ بہت ایزی بھی میں یہ سمجھ پائیں گے کہ تیس پچپن سے بنا ہوا ایمپلی فائر کیسے کام کرتا ہے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیس پچپن سے بنا ہوا ایمپلی فائر ہے اور اس میں دیکھیں گے کہ یہاں پر بیلوم کنٹر لگا ہوا ہے یہاں پر بیس اور ٹریول کے لیے کنٹرولز لگے ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ دیکھیں گے کہ یہاں پر دیویڈی کا سیلیکشن کرنے کے لیے مایک کا سیلیکشن کرنے کے لیے یہاں ایمپلی فائر میں دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا کیٹ لگا ہوا ہے اور اس کیٹ میں انی کو ٹرانزیسٹر یوز کیے گے ہیں کس لیے تو بیس اور ٹریول کے لیے ٹرانزیسٹر یوز کیے گے ہیں ساتھی ساتھ پری ایمپلی فائر کے لیے ٹرانزیسٹر یوز کیے گے ہیں اور آڈیو آٹپوٹ کے روپ میں یہاں دیکھیں گے کہ انیکو ٹرانزیسٹر یوز کیے گئے ہیں اور اس ایمپلیفائر کے بیک سائیڈ میں میٹل کے چار ٹرانزیسٹر مکھر روپ سے یوز کیے جاتے ہیں جو کی پاور ٹرانزیسٹر ہوتے ہیں جو کی آڈیو کو ایمپلیفائی کرنے کا کانت تو یہاں اس ایمپلیفائر کے بیک سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ چار ٹرانزیسٹر یوز کیے گئے ہیں دو ٹرانزیسٹر کا use left channel click کیا گیا ہے جبکہ دو ٹرانزیسٹر کا use right channel click کیا گیا ہے یعنی دو ٹرانزیسٹر left side کے audio کو amplify کریں گے اور دو ٹرانزیسٹر right side کے audio کو amplify کرنے کا کام کریں گے ان دو ٹرانزیسٹر میں سے کوئی بھی ٹرانزیسٹر خراب ہجاتا ہے تو اگر یہ left side کے ٹرانزیسٹر ہوں گے تو left side کام کرنا بند کر دے گا ٹھیک اسی پرکار سے اگر یہ دونوں ٹرانزیسٹر میں سے کوئی بھی ٹرانزیسٹر خراب ہو جاتے ہیں تو اگر یہ دونوں ٹرانزیسٹر اگر رائٹ چینل سے ریلیٹڈ ہوئے تو رائٹ چینل کام کرنا بند کر دے گا تو یہاں ہم لوگ بہت ہی سیمپل میں آج ہم لوگ کے بعد یہ سمجھیں گے کہ کون سے ٹرانزیسٹر کس یوز میں لائے جاتے ہیں ساتھی ساتھ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں آڈیو سیگنل کو دینے کے لیے سیڈی ہو یا ڈی ویڈی کا آڈیو ہو تو آڈیو کو دینے کے لیے یہاں جو ہے ساکٹ کا یوز کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ دیکھیں گے کہ یہاں جو ہے سپیکر کے آواز کو پراب کرنے کے لیے یہاں جو ہے ساکٹ بنے ہوئے ہیں تو یہاں جو پاور ٹرانزیسٹر جو چار یوز کیے گئے ہیں ان چار ٹرانزیسٹر کے علاوے بھی اس کے جو مین کیٹ ہوتا ہے اس کے مین کیٹ پر انیکو ٹرانزیسٹر use کیے جاتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک جو بھاگ ہے اس میں دیکھئے گا کہ ایک چینل کے لئے پری امپلیفائر بیٹی سرکٹ بنا ہوتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے یہاں دیکھیں گے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو بھاگ ہوتا ہے اس سیکسن میں جو ہے دو ٹرانزیسٹر پری امپلیفائر کے لئے اور ایک ٹرانزیسٹر جو ہے بیٹی کے لئے لگایا جاتا ہے یعنی کہ بیس اور ٹریبل کے لئے لگایا جاتا ہے سرکیٹ ہوتا ہے اس کا پریوگ ہے پری امپلی فائر بیٹی یعنی کی بیس ٹریبل سرکیٹ کیا جاتا ہے ایک چینل کے لیے یہاں پر آڈیو امپلی فائر کے روپ میں چھے ٹرانزیسٹر یہاں یوز کیے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ دوسرے چینل میں دیکھیں گے کہ دوسرے چینل میں بھی یہاں پر لگتار یہاں تین ٹرانزیسٹر تین کے بعد یہاں پر چوتھا پر آڈیو آٹپٹ کے روپ میں چھے ٹرانزیسٹر اور اس کے بعد جو بیک سائیڈ ہوتا ہے اس بیک سائیڈ میں یہاں پر دو ٹرانزیسٹر ایک چینل کے لیے پھر اسی طریقے سے دوسرے چینل کے لیے بھی یہاں پر چھے ٹرانزیسٹر مین کیٹ پر اور بیک سائیڈ میں دو ٹرانزیسٹر کیے جاتے ہیں یہاں پر جو موڈل لگا ہوتا ہے اس موڈل کو سپلائی دینے کے لیے یہاں پر voltage regulator کے روپ میں transistor اور ساتھی ساتھی یہاں دیکھیں گے کہ ایک یہاں پر regulator کے روپ میں IC کا ھی use کیا جاتا ہے تو یہ سب کیسے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ آنے والے ویڈیو کے ذریعے circuit diagram کے ساتھ بہت easy way میں یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ 355 سے بنا ہوا جو amplifier ہوتا ہوا کس پرکار سے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے circuit diagram کے ذریعے یہ سمجھیں گے کہ 355 سے بنا ہوا amplifier کیسے کام کرتا ہے اس کے بعد practically روپ سے یہ سمجھ پائیں گے کہ amplifier کیسے کام کرتا ہے تو thank you very much جو آپ نے اس ویڈیو کو آج کیا اور ہم چاہیں گے کیا آپ میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کریں اب ویڈیو اچھا لگے تو like کریں دھنواد